کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درق کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں اگر وہ عقل دبا لے تو جانور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے دوستی کی زینت ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھیکنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب پھونوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا وہ یاد ہی رہتے ہیں لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا اگر کسی کا ظرف آزمانہ ہو تو اس کو زیادہ عزت دو وہ عالی ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا اور کم ظرف ہوا تو خود کو عالی سمجھے گا لوگوں کو دعا کیلئے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لئے دعا نکلے کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اکتا ہے